ساتھی نمازکر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یو پی کے اندر نکل کے آرہی بمپر بھرتی ہے ایسے میں کون سا ڈپارٹمنٹ جس کے اندر اتنی بھرتی نکل کے آرہی تو میں آپ کو بتا دینا ہوئے سترہ ہزار پلس بھرتی نکل کے آرہی جو کی یو پی کے اندر نکل کے آرہی نیچ ایم یعنی نیشنل ہیلتھ مصنل کے اندر جو کی ایک یہ فارماسیسٹ کا پد ہے اور نرس کا پد ہے اور یہ اس میں چار پد نکل کے آرہی جیسے ای 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 بھرتی نکل کے آرہی ہیں جس میں سترہ ہزار دو سو اکیانوے پلس پوسٹ ہے اب اس کے اندر آویدھن کرنے کا پروسس بلکل فری ہے یعنی کہ ایک روپے بھی آپ کو فری فیس نہیں لگے گی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے کیون کون سا پد ہے تو ای 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 ایم پرگرام کے اندرگت آتا ہے اسٹاپ نرس لیپ ٹکیسین ایلوپیتی فارماسیسٹ اور اینم اور اس کے بعد سے ڈی ای اچی اس طریقے سے چار پانچ ج جو پرگرام ہے اب اس کے اندر جو پوسٹ ہے اس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ بیچے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور سیلری بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنے سے کتنے کی بیچ میں سیلری آپ کو ملے گی اور ایج بھی اور یہاں پہ پہ پوسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کمیونٹی پوسٹ آر بی اس کے پوسٹ چائلڈ ہیلپی ایم اور فیپٹین فائننس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلڈ رینک سترہ ہزار دو سو اکیانوے پلس پوسٹ ہے جس کے اندر ب اپلائی کرنے کا بہت سیمپل پروسس ہے اس میں اس پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ٹویلت پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ ٹویلت پاس ہیں سائنس بیک گراؤنڈ سے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرتے ہیں موبائل سے آپ کس پرکار سے اپلائی کر سکتے ہیں موبائل سے اپلائی کرنے میں بہت دکت آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر سے تو آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں گے لیکن موبائل سے اپلائی کرنے میں آپ کو بہت دک کتائے گی یہ فارم دیکھیں ستائیس نومبر سے سٹارٹ ہو گیا ہے وہ بارہ دیسنبر تک یہ فارم رات میں گیارہ بچ کے پچپوڑن میں تک آپ بھر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھئے میں یہ اوفیشل ویپسائیڈ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آئی بٹن میں بھی مل جائے گا یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے انسٹریکشن آپ کو پڑھ لینا پرسید کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے دو اسٹیپ مل دے سب سے پہلے اسٹیپ پون اور اسٹیپ 2 اسٹیپ 2 میں سٹیپ 2 میں آپ کو لگن کرنا پڑے یہاں پہ ٹک باکس کر کے پروسیڈ ٹو رجسٹر پر کلک کریں گا اگر آپ پہلے سے ہی رجسٹر کر چکے تو آپ کو کلک کر کے لگن کرنا پڑے گا لگن کرنے کے لیے آپ کو یوزر آئیڈ دینا پڑے گا اور پاسورٹ بننا پڑے گا سب سے پہلے میں ریشٹر کر لیتا ہوں ریشٹر کر پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ 100% پروفائل آپ کے کمپلیٹ ہوگی کمپلیٹ پروفائل ہونے کے بعد آپ کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو نیچے نوٹس ملی گا اس کو نیچے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد نیا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ پرسنل ڈیٹیلز یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آپ کس پروگرام ہم کے اندر جانا چاہتے ہیں این یو ایچ ایم یا ڈی ایچ ایس تو میں یہاں پہ ایک منٹل ہیلٹ اس میں ایک سیلیٹ کر لینا ہے آپ کو اس کے بعد سے اب آپ کو بتانا ہے کس پدھ کے لیے جیسٹ آپ نرس لیب ٹیکنیشن یا فارماسیسٹ اس میں اپنے کوالیفیکیشن کے حساب حساب سے آپ اپنا پدھ چون سکتے ہیں تو میں لیب ٹیکنیشن چون لیتا ہے جو کہ ٹویلتھ پاس ضروری ہے اور اینش ایم کے لیے بیسی پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد سے لیپ ٹیکنیشن کے لیے ٹویلت پاس یہاں پہ پوسٹ کورڈ آپ کا آ جائے گا اب آپ کو نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنا نام بھرنا پڑے گا جو کہ ہائی اسکول کے مارک شیٹ میں جو نام درج ہوتا ہے وہی آدھار کارٹ کے حساب سے آپ کو یہاں پہ نام نہیں بھرنا ہے یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کیونکہ جو بھی آپ کا دگری دیا جائے گا یہاں پہ آپ کو موبائل نمبر بھر دینا ہے پھر آپ کو نیچے موبائل نمبر بھر دینا ہے پھر آپ کو اپنی ایمیل آئیڈی بھر دینا ہے پھر آپ کو ایمیل آئیڈی دوبارہ بھر دینا ہے پھر آپ کو کیاپچہ اس کے اندر بھر کے آپ کو کیا کرنا ہے سب میٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے دھیان رہے کہ آپ ہائی اسکول پہ جو منشن ہے وہی آپ کو ڈیٹیلز یہاں پہ بھر دینا ہے تب ہی آپ کو اس کے اندر اپلائی کرنا ہے کیونکہ بعد میں سے آپ چینج نہیں کر پائیں گے جیسے آپ سمیٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر اور آپ کے ایمیل آئی ڈی پر یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ بھیج دیا جائے گا بھیجنے کے بعد آپ کو لاغن کرنا پڑے گا لاغن کیسے کرتے ہیں لاغن کرنے کے بعد آپ پورا فارم کیسے کمپلیٹ کریں گے موبائل سے موبائل سے فارم بھرنے میں بہت ہی دکت آتی ہے آپ کمپیوٹر پہ تو آسانی سے فارم بھر سکتے ہیں لیکن موبائل پہ بھرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آگیا ڈیٹیل لیکن آپ کو اپلائی کرنے کا بھی پروسیس یعنی کی فارم کیسے کمپلیٹ کریں گے وہ نہیں آرہا کلک یہاں تو سمیٹ اپلائی فارم تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کیسے آپ کس ایپ سے آپ اپنا اس فارم بھر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ مل چکا ہوگا تو آپ کو نیچے آلریڈی ریجسٹر کینڈیٹ اوپر آپ کو کلک کرنے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا چلیے میں دکھاتا ہوں اسٹور میں آنے کے بعد آپ کو اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے دیکسٹاپ فلسکرین ویپ براؤزر اس کو آپ جیسے انسٹال کریں گے تو آپ اپنے موبائل میں کھول لیں گے اسے کھولنے کے بعد آپ اسے کینسل کر دیں گے کینسل کرنے کے بعد آپ اسی نیس کر دیں گے یس کرنے کے بعد دیکھئے آپ کے سامنے کس پرکار کا پیج آ جائے گا اسی پرکار کا اگر جیسے آپ چاہتے ہیں تو اس ایپ کا استعمال کر گے یہاں پہ آپ لوگ ان بٹن پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے موائل میں جو پیج لوگن ہوگا وہاں پہ یہ اپشن آ جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں اس اپ میں یہ دیکھیں کلک ہے تو فل اپلیکیشن فارم کا آگیا ہے اپشن اور لوگ آؤٹ کا بھی اپشن آ رہا ہے یہاں آپ کا پرسنل ڈیٹیلز میں جو آپ نے بھارا ہوگا وہ آپ کے نیچے ڈیٹیل دکھا دے گی اب آپ کو اس بٹن کے اوپر آپ کو کلک کر دی رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آگے کی اور بڑھ جائیں گے آگے کی اور بڑھیں گے تو یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہوگا بولے گا پلیز بھی تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ کلوز کر دینا ہے کلوز کر لیتا ہوں میں ان سینٹر بڑھنا پڑے گا آپ جہاں بھی یوپی کے لیے فارم بھر رہے تو یہاں پہ تینوں سینٹر میں آپ کو اپنا اگزام کہاں دینا چاہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا تو میں سب سے پہلے بھر لیتا ہوں گورکپور دوسرے میں بھر لیتا ہوں لکھناو اور تیسرے میں آپ اپنے حساب سے بھر سکتے ہیں اور چوتھ بس تین ہی آپ اگزام سینٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور چوتھے میں آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل سے آتے ہیں کہ فیمیل سے آتے ہیں تو یہ کیول فیمیل کے لیے ہے اپنی 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 ا ڈیٹ او برد اور یہاں پہ آپ کو کلکلوٹ ہو کے آ جائے گے آپ کی ایج ڈیٹ او برد بھردنے کے بعد یہاں پہ آپ کی ایج بتا دے گا کہ آپ کتنے سال کے ہو چکے ہیں کہ سیب این نیکس بٹن پہ کلک کر دینا ہے چلی میں کلک کر لیتا ہوں کریں گے تو یہاں پہ آپ کی کونٹیک ڈیٹیل آ جائے گا یہاں پہ آپ کو موبائل نمبر یہاں کی ایمیل ایڈی جو اپنے پہلے سے بھلے اب یہاں پہ آپ کو اپنا ایڈریس بھرد دینا ڈرس میں آپ یہاں پہ گاؤں کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے پوست کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو انڈیا سلیکٹ رہے گا یہاں سے آپ کو اپنا سلک جنا کے آپ کا اس تیٹ سلک کلے نہ کہ آگ低 اسسٹیٹ کے رہنے والے ہیں کس راج سل رہتے ہیں تو اگر میں اترپد liked سیکل کر لیتا ہوں آپ بھی سکل کر سکتے ہیں ہاں پہ سنٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ کیا بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نیچے بتانا ہے اپنا پین کوڈ سے لکھ کر لینا ہے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں کے پرمننٹ نماز نہیں اگر آپ کا پرمننٹ ایڈرس اور کرسپونڈس ایڈرس ایک ہی ہے تو آپ یہاں پہ یس کریں گے تو آپ کو نیچے والی ڈیٹیل بھرنی نہیں پڑے گی آٹومیٹک فیل ہو جائے گی اب فیل ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے سیب این نیکس بٹن پہ کلک کر دینا ہے دیکھ سکتے یہاں پہ گرین کریں گے تو پھر آگے کیوں اور بڑھ جائیں گے آپ دوبارہ پوچھے گے تو آپ کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر دیکھیں میں آگے کیوں اور بڑھ گیا ہوں میسے جانے ہیں ڈیارٹا سیپ سکسیسپولی کا میسہ آبی سے آپ دوستو یہاں پہ دھیان دینے کی بات ہے آپ جب اپنی کوالی فیقیشن ہے اس کے اندر میٹری جیسے یہاں پہ آپ کو ہائی سکول کے ڈیٹیلز پڑھنی ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ آپ نے جس بورٹ سے پاس ہیا یا سی بیسی بورڈ ہو گیا یا یو پیو بورڈ ہو گیا یا آئی سی سی بورڈ یہاں بھر لینا پھر آپ کب پاس میں وہ بتانا پھر آپ نے اسکول کا نام بتانا پھر آپ یہاں پہ ہائی سکول میں تو آل سبجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی وہاں اسپیشل سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سے اپنا پرسنٹیج بھر دینا پھر آپ کو ٹویلز کے ہوں گے تو بیلے جو یہاں پہ منشن کر دینا یہاں پہ آپ کا پاس ہوئے تو وہ بتا دینا ہے کہ آپ کی پاسنگ ایر تو میں پاسنگ بھر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا پاسنگ بھر دیا پھر آپ کو یہاں پہ اسینشل کوالیفیکیشن یعنی کیسے آپ کے پاس اگر ڈپلوما ہے تو ڈپلوما کا ڈگری بھریں گے اگر آپ ڈگری ہے تو ڈگری بھریں گے لیکن یہاں پہ کچھ کورس ایسے ہیں جسے آپ کو بھرنا کمپلسی ہے تو یہاں پہ ڈپلوما میں آپ دیکھ رکھتے ہیں نیچے سکول کر کے تو آپ کو ڈپلوما ہی مانگا جارہا یہی بھرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے اسکول کا نام بھریں گے یعنی جس آپ نے سنستہ سے کیا ہے انسٹیوٹ سے کیا ہے اس انسٹیوٹ کا نام جس سبجیکٹ سے اپنے کیا پھر آپ نے کپ پاس کیا ہے وہ آپ کو بھر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو آپشن ملتے ہیں یہاں پہ آپ نے میڈوائی کے لیے کا ریجیسٹیشن نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ریجیسٹیشن نمبر بھرنا آنیوار ہے کیونکہ آپ اسے یہ نو کریں گے تو آپ اس کے لیے ایڈیجیبل نہیں ہوں گے تو آپ کو بھرنا ہی پڑے گا تو میں اس کے لیے ایڈیجیبل نہیں ہوں کیونکہ میں نے آبیدن نہیں کیا ہے اس کے اندر اور نیچے آپ کو جو آپشن ملے گا وہ ہے ویو تا انگیز اوپ دا جیسے یہ کوویٹ سے ریڈیٹڈ سٹیپیکٹ ہے اگر آپ نے کسی بھی سنستہ میں کام کیا ہے کوویٹ سے ریڈیٹڈ تو یہاں پہ ایس بھی کر سکتے ہیں نو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپشن مل لا لیکن یہاں پہ آپ کو اپشن نہیں مل لا ہے تو اگر آپ اس کو اپشن کو نہیں بھریں گے تو پھر آگے کیور آپ کا اپلیکیشن کو اپنے ڈگڑی بھر کے آپ سی بھر نیکس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس برقار کا پی جو آ جائے گا آپ یہاں پہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے ڈاکومنٹ میں کیا کو پڑک کرنا ہے جائزے مان لیجیے ہے آپ کی جو فوٹو کی سائج ہے پچاس کے بھی اس لئے کہ اسی کے بھی کے بھی که بیچ میں ہونی چیدہ سیگنیچر کی ش 추천 دیج ہے اور دس کے بھی اس لئے کہ تیس کے بھی که بیچ میں ہونی چیدہ اور جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیجیسے میں آپ کوٹو اپلوڈ کر لیتا ہوں کمونٹ کو اپلوڈ کریں گے جو جو یہاں ڈاکومنٹس مانگا جارہا اس کے بعد سے آپ کو یہاں پہ کیاپچا فیل کر دینا کیاپچا فیل کرنے کے بعد یہاں پہ آئی اگری کے بٹن پہ کلک کر دینا پھر آپ کو پری بیو پہلے چیک کر لینا پری بیو چیک کرنے کے بعد آپ اسی فارم کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو جو فارم کو میں بھرا ہے جو بھی دیٹیل آپ کو بھری ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ کو سمیٹ آئی اگری بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کمپلیٹ فارم بھر سکتے ہیں اپنے موبائل سے آئی ہو پاشا کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پیشنگ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طریقے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پاتے رہے گا